پھر 26 دسمبر کی ڈیٹ کیوں پڑ گئی بینج کے پاس آنے کی بات کیوں ہو گئی یہ جو دلیل تھی اس کو عدالت نے ٹھکرا دیا سی بی آئی نے کہا کہ یہ آپ کا جریس ایڈکشن نہیں ہے تو عدالت نے کیا اس دلیل کو ٹھکرا دیا ہاں یا نہ کوئی پات پتا نہیں چلی اس کا مطلب عدالت نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس بھی اگر کوئی بات آئی ہے تو ہم سن سکتے ہیں ہم کمپیٹنٹ ہیں ہم سکرم ہیں اس کی ہیئرنگ کے لیے اس کا مطلب تو یہی ہوا نہیں تو پہلے ہی دلیل ان کی یہ تھی اور ہائی کورٹ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ بات ٹھیک بول رہے ہیں سی بی آئی آپ اس معاملے کو جہاں کا جریسٹکشن ہے وہاں پہ لے کے جائیے لوک آؤڈ سرکولر جہاں پہ لگا ہوا ہے وہاں کے عدالت کو اپروچ کیجئے ایسا تو اگر ماننی عدالت کہہ سکتی تھی لیکن ماننی عدالت نے ایسا نہیں کہا ان کی سنوائی کی اور آج 20 دسمبر کو جب سی بی آئی نے یہ دلیل دی کہ جو لیٹر آئے آپ سی بی آئی کو بھی دیکھئے سی بی آئی کو میں کہتا ہوں کہ صاحب جو ایس ایس آر وارئر کام کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ بھی پرویکٹیب رہیے ہمیں جانتا ہوں کہ سی بی آئی میں بھی تو انسانی ہے نا ان میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے ان میں بھی کمی رہ گئی ہوگی تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایس ایس آر وارئر اور ان کو سپورٹ کر کے ان کو کافی موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی دلیل کو بڑی مجبوطی سے عدالت میں رکھئے اور آپ رکھ بھی رہے ہیں تو آج آپ نے جورسٹکشن کی بات نہیں اٹھائی آج آپ نے یہ اٹھائی کہ جس آدھار پر ان کو نیمنطرن مل رہا ہے وہ آدھار ہی غلط ہے اور اس پر پھر کوٹ نے سنگیان لے لیا ہم آئی ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو ہم کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سی بی آئی کو یہ کہے یہ ٹھیک ہے آپ جانچ کر کے بتائیے مینوائل ہم ان کو جانے کی ازازت دیتے ہیں کیونکہ جانے کی ازازت دینا اور نہیں دینے کی ہی تو لڑائی چل رہی ہے عدالت میں ایسا تو عدالت کہہ نہیں سکتی کہ ٹھیک ہے تب تک آپ جانچ کر کے آئیے مینوائل ہم ان کو کچھ ریسٹکشن کے ساتھ جانے دیتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تین جنوری کے پاس آپ واپس آنا ہے آپ کو واپس آ جائیے گا ایسا تو کوٹ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اگر ایک بات چڑیاں گئی تو پکڑ کے لائے گا کون اور پھر دبائی کے راستے سے تو کہیں اور چلے جائیں گی جہاں سے ایکسٹریٹیشن بھی نہیں ہو پائے گا پھر بھارت کی پولیس بھارت کا انٹیلیجنس انٹرپول سب ڈھونٹے رہ جائیں گے بہت سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو معلومیں ہیں للت موڈی بھی فرار ہے مہل چوستی بھی فرار ہے بیجے مالیا بھی فرار ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے سرکار کی نیت پر بھی شک ہونے لگتا ہے کئی بار لیکن اس مدے پر مجھے سرکار کی نیت پر کوئی شک نہیں ہو رہا ہے سرکار بھی پرو ایکٹیو ہے سی بی آئی بھی پرو ایکٹیو ہے ہم بھی پرو ایکٹیو ہیں ایس آس آر وارئر بھی پرو ایکٹیو ہے اور آج بیس دسمبر کی ہی ریپورٹنگ ہم نے آپ کو دے دی 20 دسمبر کا کھلاسہ ہو گیا ریا چکرورتی کو دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں امید ہے 26 دسمبر کو بھی عدالت انہیں دن میں تارے دکھائے گی اور اگر انمتی ملتی ہے تو پھر دیکھیں گے تو اس معاملے میں 26 دسمبر کا انتظار کیجئے اور آشتوز کو انمتی دیجئے نمسکار بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری چالک مشین ہے جس کا چارجن سمائے 3.5 گھنٹے ہیں یہ 6 سے 8 گھنٹے کے پربھاو 40 سنچالن سمائے کا دعویٰ ترتا ہے جس سے یہ ایک بار چارج کرنے پر 16,000 ورگ فٹ گے ہوں یا چاول کے کھیتوں کو کشلتا پوروک کارٹ سکتا ہے جبکہ اس کا پیٹرول سمککش بیقتی اسی کاریے کے لیے 1000 روپے مولے کا پیٹرول کھرچ کرتا ہے بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری چالک مشین ہے جس کا چارجن سمائے 3.5 گھنٹے ہیں یہ 6 سے 8 گھنٹے کے پربھاو 40 سنچالن سمائے کا دعویٰ کرتا ہے جس سے یہ ایک بار چارج کرنے پر 16,000 ورگ فٹ گے ہوں یا چاول کے کھیتوں کو کشلتا پوروک کارٹ سکتا ہے جبکہ اس کا پیٹرول سمککش بیقتی اسی کاریے کے لیے 1000 روپے مولے کا پیٹرول کھرچ کرتا ہے مولے کا پیٹرول